آپ کو جیسا پتا ہے کہ آج ہم نے ایک اہم مدہ کے لیے یہ پریس کانفرس بلائی ہے جس میں چینڈ دنوں کے بیت ایک بہت بڑا تیوار عید الادھا آ رہا ہے یہاں جو ملازمین ہیں سب سے پہلے جو ڈیلی ویجورس ہے کیجولی بورس ہے سیزنل ہے اور جس طرح کے بھی یہاں ٹیمپریری ملازمین ہیں جن میں مختلف محکموں میں جو کام کر رہے ہیں اور ان کے تقریباً پچھلے ایک سال سے ویجز نہیں دی گئی ہے ہم چاہتے ہیں ہماری سرکار سے یہ پرزور ڈیمانڈ ہے ای جے کی جو سب سے بڑا پلیٹ فارم یہاں ہیں جمعہ کشمیر کا ہم سرکار سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اولین فرصت میں اس بڑے دن پر تمام ایسے ملازمین کا اگرچہ وہ ٹیمپریری بیسز پر ہو اگرچہ وہ ریگلر بیسز پر ہو ان کا تنکہ واگزار کیا جائے جن کا تنکہ پچھلے کہیں مینوں سے بند ہے آپ جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ایسے حالات میں جہاں اس وقت ورلڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا جمعہ کشمیر بھی ایک وبائی بیمار نے اس کو بیماری نے اس کو کور کیا ہے اور یہاں بلکل حالات اس وقت کافی گمگیر ہے ایسے میں ہمارے جو یہ نچلے طبقہ کا ملازمین ہیں بہت بڑے کپرشی کی میں حالت میں اس وقت جن گزر بسر کر رہا ہے ان کے اگر دیکھیں گے اس وقت ان کا آیال پھاک کشی کا شکار ہے دوائیہ کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں میں ارباری اقتدار سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ اس بڑے دن اس بڑے موقع پر بھی اس عظیم موقع پر بھی ایسے ملازمین کا تنکہ نہیں چھوڑیں گے تو کوئی آپ کو حق نہیں بنتا ہے اقتدار پر رہنے کا کیونکہ یہ ایسے ملازمین ہیں یہ ایسے کام کام کرمچاری ہیں یہ ایسے کام کرنے والے بندے ہیں جنہوں نے ہمارے ملازمین کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں یہ اس وقت ایسے حالات میں بھی انہوں نے اپنے جان کو جھوکے میں ڈال کر سرکار کو پورا تعاون دے کر اور اس پینڈیمک میں اپنا فرضی مند سے بھی نبایا لہٰذا یہ پریس کانٹنس آزم مجھ آج بالخصوص اسی مدہ کے لیے ہیں میں آپ سے یہ الٹماز میڈیا سے کرتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ اس وقت جو یہ منیموم ویجز پر کام کر رہے ہیں جو بالکل ایک کسی رقم لے رہے ہیں ترکہ مہینے کا یہ بھی بند ہے ان کے حالت دیکھ لو آپ سرکار پر پرزور مطالبہ ہے سرکار سے میں ارجر کرتا ہوں کہ ان کو ترکہ اس دن پر واہ گزار کیا جائے یہ ہم سے سب سے بڑا مدہ ہے جیسا اور ہم سرکار کو یہ زور دیتے ہیں کہ آپ ان کے لیے یہ جس کے لیے آپ کو پتا ہوگا ایجیک نے اپنا احتجاج بھی اپنا پروٹسٹ بھی چودہ تاریخ کو سیکٹریٹ کے سامنے درج کیا کہ ان کی ریگولیزیشن کی جائے یہ اس وقت پریشانی کے حالت میں یہ تمام جمہور کشمیر میں اپنا احتجاج درج کر رہے ہیں اور سرکار اس وقت پالسیاں بنا رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں سرکار ان کے متعلق بھی ون ٹائم پالسی بنا کر ان کو ریگولیز کریں ان کو پرمیٹ پوسٹ اوپر یہ کریشن کر کے ان کو ون ٹائم پرمیٹ کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ بھی جمہور کشمیر میں ایک ہی دفعہ سالو ہو جائے گا اور ہمیں آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازمین تنکہ کے بغیر ہے ہمارے پی ایچی معاقمے میں یہ ڈیلی ویجر جو ہے تنکہ کے بغیر ہے ہمارے والڈ لائیو میں یہ تنکہ کے بغیر ہے ہمارے ٹوریس ڈپارٹمنٹ میں یہ تنکہ پہ بغیر ہے اور شتم ذریعی یہ ہے ہماری ویابول کارپریشن جو یہاں کی اکنامک لکھ کے لیے ایک سنگی میل ہے فارس جولمنٹ کارپریشن کے ملازمین ہمارے چار ماہ سے پچھلے چار ماہ سے کی تنکہ کے بغیر ہیں ہم سرکار سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں ان کا تنکہ واگزار کی اور کیا جائے اور ہمارے ملازمین جو اس وقت ہیلی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ایش ڈی اف والے اور بالکل ہیلی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شانہ بہشانہ کام کر رہے ہیں اتنا تاون انہوں نے سرکار کو دیا انہالات میں اور وہ تنکہ کے بغیر ہے کیا وجہ ہے سرکار اس وقت ریٹیرمنٹ جو ہے ریٹیر ہو گئے ہیں ہیلی ڈپارٹمنٹ سے ان کو واپس اپائنٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ایش ڈی اف ملازمین کا تنکہ نہیں ہے لہٰذا میں ایک بار پھر سرکار سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں ان پرزور دیتا ہوں کہ بغیر کسی تاخیر کے اس بڑے دن سے پہلے آنے سے پہلے پہلے ان کا تنکہ وا گزار کیا جائے تاکہ یہ بھی یہ اید یہ بڑا دن کا تہوار ہمارے ایک انسان کے ساتھ خوشی کے ساتھ تقریباً گزار